رمضان کا مہینہ آیا تو میرے نبی کا اعلان ہو گیا ایک فرض ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے نفل فرض کے برابر فرض اور نفل میں فرق کیا ہے حضرت علیہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے ایک نماز چھوڑ دیں اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑتا رہا تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے فرض میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جمعت ہے ایک فرض کو ستر کے برابر کر دیں اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں کے برابر کر دیں اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو تراوی پڑے گا دن میں روزہ رکھے گا آخری رات اسے ایسے دھو دوں دھو کے پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمہ گناہ کھائے کہ زبلہ بھی باقی نہیں بچے گا سب گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا اور میرے نبی نے فرمایا من ساما رمضان ایمانا و احتسابہ دوسری بھی فرماتے ہیں من قاما رمضان ایمانا و احتسابہ جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لئے جس نے تراوی پڑھی اللہ کی رضا کے لئے اس کے پشلے زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے رات کا قیام کسی امت کو نہیں ملا دیکھو روزہ سخت تھا تو ان کا قیام اللیل نہیں تھا چونکہ وہ اپنی کتاب پڑھ سکتے ہی نہیں تھے رمضان میں اللہ نے آسمانی کتابیں اتارے یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر دو رمضان کو تورات موسیٰ علیہ السلام پر آٹھ یا چھے رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر دعوت علیہ السلام پر زبور کو اتارا اور بارہ یا اٹھارہ رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا اور اکیس رمضان کو اللہ تعالیٰ نے پیر کی رات لیلت القدر میں غارِ حرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کتاب کو اتارا وہ کتابیں فل آ گئیں لکھی لکھائیں قرآن فل نہیں آیا قرآن صرف ایک صورت کے انیس الفاظ آئے بس اور پھر تئیس برس میں قرآن اترا کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے پاس جبریل زندگی میں ایک دفعہ آیا زندگی نہیں جبریل ایک دفعہ اور ایک سے لے کر آگے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے سو دفعہ دو سو دفعہ لیکن آپ حیران ہوں گے ہمارے نبی پر جبریل تئیس برس میں چوبیس ہزار دفعہ چوبیس ہزار دفعہ جو ایک عجب العجائب ہے عجب العجائب ہے تو میرے بھائیو رات کی تراوی دن کا روزہ تراوی میں کیا ملنے والا ہے میرے نبی کا فرمان ہے ہر سجدے پر ڈیڑ ہزار نیکی ہر سجدے پر ڈیڑ ہزار نیکی تھوڑی اپنی کاروباری مسروفیت گھٹاؤ اپنی کاروباری مشکت گھٹاؤ اپنے ملازموں کی بھی مشکت گھٹاؤ تاکہ وہ تراوی پڑھ سکیں روزہ رکھ سکیں بشاشہ سے پڑھ سکیں اور اللہ کا فضل ہے دھیلے سے دھیلہ حافظ بھی ہو تو سوا ڈیڑھ گھنٹے میں سارا کچھ نمٹ جاتا ہے اتنی سی حمد کرو میرے بھائیو کہ افطاری میں تھوڑا کھاؤ اگر تم پہلوانوں کی طرح شروع ہو گئے تو تم سے عشبہ نہیں پڑھی جائے گی تراوی تم نے کیا پڑھ روزہ جسم کی فالتو چیزوں کو جلاتا ہے روزہ ایک قوت پیدا کرتا ہے ایمانی شیطان کے خلاف وہ کیسے پیدا کرتا ہے شیطان کے خلاف اللہ تعالی حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے جب بیوی کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہو گیا اور یہ اس پہ قابو پا گیا تو عوروں کی عزت کو یہ حرام نظر سے کیوں دیکھے گا جب یہ حلال کھانا چھوڑ گیا تو یہ جھوٹ کیوں بولے یہ گالی کیوں دے گا یہ غیبت کیوں کرے گا جب یہ کان میں دوائی ڈالنا چھوڑ گیا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ عوروں کی غیبت کیوں سنیں عوروں کی غرائی کیوں سنیں جب یہ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتا ہے کہ وہ حلق میں جاتی وہاں سے وہ بیڈ میں چلی جاتی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ان آنکھوں سے غلط کیوں دیکھتے ہیں یہ غلط کیوں کسی کی عزت کے اوپر اپنی بددیانت نظر کو ڈالے گا تو جب یہ اندھیرے میں بند کمرے میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوئے اور ہاتھ نہیں لگاتا ہے اور اللہ کا دھیان اسے یاد ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے نہ ہاتھوں میں ہونٹ بند کر رہتا ہے کہ کوئی پانی کا قطرہ موں میں نہ چلا جائے اور میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے خراب نہ ہو جائے تو یہ جب اللہ کا اتنا دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ورنہ کسی کو کیا خبر کہ میں دو گلاس پانی پیتا یا میں پیاسے بول رہا ہوں تو جب وہ اللہ کو اتنا اپنے دھیان میں لے آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں پانی نہیں پیوں گا اللہ دیکھ رہا ہے میں بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اللہ دیکھ رہا ہے میں کسی کی عزت پر بری نظر نہیں ڈالوں گا اللہ دیکھ رہا ہے میں کسی کی برائی نہیں سنوں گا اللہ دیکھ رہا میں کسی برا ہی نہیں کروں گا تو پھر جب یہ بازار میں جائے گا تو جھوٹ تو نہیں بولے گا جب یہ تولے گا تو غلط تو نہیں تولے گا ہاں یہ الگ بات ہے بہت سے مجھے ملے کچبت رمضان میں جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں اس تبات تر شروع جائے گا رمضان میں رشوت نہیں لیتا ہوں اس تبات تر شروع جائے گا تو چلو شکر ہے ایک مہینہ تو مسلمان رہتے ہیں اچھا اس کی وجہ کیا ہے رشوت خور کا تجبہ رمضان میں نہیں رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا رمضان میں صحیح تولنا رمضان میں غلط نہیں تولنا کیوں شیطان قید ہو جاتا رمضان میں نمازی کم بڑھ جاتے ہیں شیطان قید ہو جاتا کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں شیطان قید کیے جائیں اس امت کو ملا رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جائیں اس امت کو ملا ہے رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ ان کے لیے ہر مخلوم دعا کرے رمضان کے مہینے میں اس امت کو یہ ملا ہے کہ ان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے چونٹیاں بھی دعا کرتی پرندے بھی دعا کرتی مشلیاں بھی دعا کرتی ہیں ہوائیں دعا کرتی ہیں ہر شہ دعا کرتی ہے روزہ رکھنے والے کے اس امت کو ملا کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ آخری رات ان کی سب کی بخشش ہو جائے اس امت کو ملا ہے کہ رمضان کی آخری رات سب کی بخشش ہو جائے کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ جنت کی گوریں انہیں روزوں میں یاد کریں اس امت کو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو کہتا ہے کہ تُو تیار ہو جا میک اپ کر لے میرے بندے آ رہے ہیں دلہن بن جا سج دھج کے مجھے دکھا دے تاکہ میں اپنے بندوں کو پیش کروں توفے کے طور پر یہ ہے تمہاری بھوک کا بدلہ یہ ہے تمہاری پیاس کا بدلہ بھوک پیاس یہ ایک لغت کی بات جیاد آگئے جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا تھا جیسے آج بھی جن گھوڑوں کو ریس کے لیے تیار کرتے ہیں انہیں تھوڑا کھلاتے ہیں انہیں زیادہ بھگاتے ہیں اور ہمارے بھی بچپن میں جب گھوڑوں کا دور تھا ہمارے والد صاحب کے پاس ماشاءاللہ گھوڑے ہوتے تھے بڑے خوبصورت تو ان گھوڑوں کو جب وہ تیار کرتے تھے سواری کے لیے تو پہلے ویسے ہی بھگا رہے ہوتے تھے دو چار جو ماہر لوگ تھے آج بھی میری نظروں میں آگئے ہیں اب تو سب قبروں میں چلے گئے تو وہ گھوڑے کو بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں ہمیں کہتا ہے ایمینوں بجائی جانے ہیں چھوٹ چھوٹے بالکل اور پھر اس کے پیچھے نا ایک لکڑی وزندار ڈال کے پھر اس کو خود اس لکڑی پہ بیٹھ کر پھر اس کو بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں یہ کیا ہے رہے ہیں اس کو سواری کے لیے تیار کر رہے ہیں اگر پہلے دن ہی کٹھی رکھ دو تو چاہ کے وہ مارے گا تو جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کر دیا گیا ہو یا آج کے دور میں سمجھ لو جس گھوڑے کو ریس کے لیے تیار کر دیا گیا ہو کہ یہ ریس کے لیے تیار ہے اس کو کہتے ہیں روزے دار گھوڑا روزے دار گھوڑا روزے دار گھوڑا کا مطلب ہے کہ یہ گھوڑا بھوک برداشت کر سکتا ہے پیاس برداشت کر سکتا ہے لمبی ریس کی تھکن برداشت کر سکتا ہے دشمن سے بھڑ جائے تو تلواروں کی کاٹ برداشت کر سکتا ہے اس کو خون بہتا بھی دکھایا جاتا تھا گھوڑے کو خون بہتا دکھایا جاتا تھا زخم لگا کے اور جانوروں کو زخم لگا کے دکھایا جاتا تھا کہ اس کی آنکھ زخم دیکھے خون دیکھے ایک عرب شاعر کا شعر یہاں لگیا یدعون عن ترور رماہک انہا اشتان بیرن فی لبان الادہمی ما زلت ارمیہم بغررت وجھیہی ولبانہی حتی تسربل بدمی کہ میں نے آج وہ کر کے دکھایا کہ دشمن کے خون سے میں نے بھی کپڑے پہنے اور دشمن کے خون سے میرے گھوڑے نے بھی کپڑے پہن لی یعنی دونوں ہم سرخ زرخ ہو گئے خون علود ہو گئے کہ میرا گھوڑا بھی سارے کا سارا پوری شلوار کمیز ہی اس نے خون کی پہن لی تو اس کو کہتے تھے خیلن فرسن سائمن تو یہ روزہ ہمیں جنگ کے لیے تیار کرتا ہے کونسی جنگ شیطان کے خلاف اور دوسرا کہتے تھے سامت الریح عرب میں ہواوں کے جھکڑ بہت چلتے تھے توفان بہت آتے تھے تو وہ اس میں بہت پریشان ہوتی ہے ہمارے ہاں مئی میں بہت زیادہ آندھیاں چلتی تھی جب درخت بہت ہوئے تو درختیں کٹ کے رکھ دیئے درخت بہت ہوئے آندھیاں بہت چلتی تھی اب تو بہت کم ہو گئی بڑا ہے پھر بھی مئی میں کچھ نہ کچھ چلتی ہیں تو جب وہ چلتی ہے تو ایک مسئیبت بن جاتی ہے تو جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو سکھ کا سانس آتا ہے تو جب وہ ہوا کے جھکڑ بند ہوتے تھے تو عرب کہتے تھے سامت الریح شکر ہے ہوا نے روزہ رکھ دیا یعنی ہوا تھم گئی ہوا تھم گئی اب اس کو یہاں فٹ کیسے کیا ہے علماء نے کہ انسان کے اندر نافرمانی کے جھکڑ چلتے ہیں جھونٹ کے ظلم کے بدکاری کے فہاشی کے نشے کے سستی کے رشوت کے بار بار نام لینے سے بھی طویت خراب ہوتی ہے نافرمانی کے توفان اٹھتے ہیں توفان اٹھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے روزہ رکھتا ہے نظر جھکاتا ہے ہاتھ جھکاتا ہے سبان پہ قبو پاتا ہے شہوت پہ قبو پاتا ہے حلال کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ پورا مہینہ جب اس پریکٹس سے گزرتا ہے کہ نظر کو بچاتا ہے کانوں کو بچاتا ہے زبان کو بچاتا ہے حلال کھانے حلال بی بی سے بچتا ہے تو اللہ اس کے اندر شیطانی توفانی ہواوں سے ٹکر لینے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے اور یہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ٹٹ جاتا ہے لیکن کیونکہ ہمارا روزہ شکر ہے فرض جو رکھتے ہیں کو مبارک ہو بہت مبارک ہو جو میرے بھائی سستے ہیں اللہ کرے وہ بھی رکھ لیں کہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب فرما دے کہ رات کی تراویہ اور دن کا روزہ یہ اس کے اندر ایک طاقت پیدا کرتا ہے شیطان سے ٹکرانے کی اور غلط چیزوں سے ٹکرانے کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ قوت پیدا فرما دیتا ہے